بحالی فیج فور کا نوٹفیکیسن آسکتا ہے اب کی بار ڈیڑھ لاکھ پدوں کے لیے ویکنسی نکلے گی سکشک بحالی فیز تری کے ریجلٹ کے بعد بحالی کا آنکڑا ساڑھے تین لاکھ مہن جائے گا جبکہ فیج فور میں ڈیڑھ لاکھ بحالی ہوگی یعنی کی بحار میں کل پانچ لاکھ نئے سکشک بحال ہوں گے اتنا ہی نہیں سیم نتیش کمار کا وعدہ ہے بحال میں پھر ہوگی سکشکوں کی بمپر بحالی سکشک بحالی فیج فور کی تیاری میں سرکار اب کی بار ڈیڑھ لاکھ پدوں پر ہوگی نیوکتی فیسٹیو سیزن کے شروع ہونے سے پہلے ہی بحال سرکار بمپر بیکنسی نکال سکتی ہے سکشک بحالی فیج فور کی تیاری میں جھٹ گئی ہے سکشہ منتری سنیل کمار نے دعویٰ کیا کہ بحار میں پھر سے سکشکوں کی بمپر بحالی ہوگی اس بار ڈیڑھ لاکھ پدوں پر بحالی ہونے جا رہی ہے پردھانا دھیاپک، پردھان سکشک اور کمپیوٹر شکشک تینوں کے پد ملاکر قریب ڈیڑھ لاکھ پدوں کی بحالی ہوگی اس کی جانکاری بحار لوگ سے وائیوک کو دے دی گئی ہے دراصل بحار میں سکشک بحالی کی پرکریہ جاری ہے اب تک تین چرنوں میں پرکشہ ہو چکی ہے دو چرن میں بحالی بھی ہو چکی ہے تیسرے چرن کا صرف ریجلٹ نہیں آیا ہے تیسرے چرن کا ریجلٹ آتے ہی خریب ساڑھے تین لاکھ سکشکوں کی بحالی ہو جائے گی چوتھے چرن میں دیڑھ لاکھ سکشکوں کی بحالی ہوگی سب ہی کو جوڑ دے تو بحار میں خریب پانچ لاکھ نئے سکشک بحال ہو جائیں گے لوگ سبہ چناؤ کے دوران میتا پرتی پکش تیجسوی یادو نے نوکری کو بڑا مدہ بنایا تھا ایسے میں دو ہزار پچیس میں بحار ویدھان سبھا میں ستہ پکش نوکری اور روجگار کو لے کر میدان میں اترنے کی تیاری میں ہے پندرے اگست کو گاندھی میدان میں مکھی منتری نتیش کمار نے بارے لاکھ سرکاری نوکری دینے اور چونتیس لاکھ روجگار دینے کا اعلان کیا تھا کہا تھا کہ دو ہزار پچیس کے پہلے یہ ٹارگٹ پورا کیا جائے گا جس پر ایکشن بھی شروع ہو گیا ہے نشید زی میڈیا پٹنا